لیکن اس کو معمول بنا لینا کہ مستقل طور پر مسجد چھوڑ دی اور گھر میں تو مات کرنے شروع کر دی یہ معمول بنانے کی چیز نہیں ہے کوشش یہی کرنے چاہیے کہ مسجد کیونکہ دو فضیلتیں الگ الگ ہیں ایک فضیلت ہے جماعت کی اور ایک فضیلت ہے مسجد کی اگر کوشش گھر میں جماعت کرتا ہے تو جماعت کی فضیلت تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی لیکن مسجد کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی مسجد کا اپنا مقام ہے مسجد کی اپنی فضیلت ہے مسجد کے اپنے انبار و برکات ہیں لہٰذا مسجد والی فضیلت سے محروم رہنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے تو پہلی بات تو نماز قائم کرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے مردوں کے لئے اور خواتین کے لئے یہ ہے کہ وہ جلد جلد جو ہی نماز کا وقت ہو تو جلد جلد نماز پڑھنے کی کوشش کریں اس کو آگے ٹلائیں نہیں ایک تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خضو اور خشو کے ساتھ ادا کیا جائے آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے ایک خضو خا لاد واو عین خضوع اور ایک خشوع خا شین واو عین ان دونوں کا علاق علاق مطلب ہے خضوع کے معنی یہ ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کے آزا میں آجزی ہو آجزی کے ساتھ کھڑا ہو اور آجزی کی تفصیل خود نبی کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتی ہے آپ کا جو عمل تھا آدمی کو چاہیے کہ وہ سیکھے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے اس میں اپنے جسم کے اعضا کو اس طرح رکھنا جس سے آجزی کا اظہار ہو سنت کے مطابق اس کا نام خضو ہے مثلا جب آدمی کھڑا ہو تو ڈھیلہ ڈھالا ہو کر کھڑا نہ ہو جیسے کہ بعض مرتبہ عوض ہے بہتر بے پروائی کے عالم میں کھڑے ہو گئے جس طرح بھی ایک پاؤں پہ زیادہ زور ہے دوسرے پاؤں پہ کم ہے مثلا اور تمام حرکتیں وہ نبی کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دے موسیقی 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 موسیقی